السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزد ناظرین امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو کافی لیٹ ہوئی جس کی وجہ سے کچھ صحیح بھی ٹھیک نہیں تھی اور رمضان شریف چل رہا ہے جس کی وجہ سے ٹائم ہی نہیں ملا تو بہت سارے دوستوں کے سوالات تھے اور انسٹاگرام کے اوپر ایک ویزےوں کے نئی بھرمار ہوئی کہ جی المرائی کے یہ ویزے نئے آئے گئے ہیں تو پلیز ہمیں چیک کر کے دیں اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ نئے ویزے کب آئیں گے اور کس اجنسی پہ آئیں گے تو دوستو سب سے پہلے میں پہلے ایک ویڈیو تفصیل سے بنا چکا ہوں المرائی کا ویزہ کہاں پہ جاتا ہے اور المرائی کا ویزہ کیسے چیک ہوتا ہے اور المرائی کا جو ای نمبر ہے اس کو کیلی سے ویریفکیشن کرتے ہیں وہ سب ویڈیو میں بنا چکا ہوں اگر وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا جو نیچے لنک ہے میں مڈال دوں گا ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے اس کو فالو کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ بات کرتے ہیں کہ المرائی کے جو ویزے ہیں وہ پاکستان کب جائیں گے اور کیا ویزے ابھی اوپن ہوئے بھی ہیں یا نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کیونکہ عید قریب ہے تو اجنٹوں کی جو متحرک گئے گروپ ہے وہ بلکل سرہ سر جو ہے فیس بک کی اوپر اور ویڈس اپ کی اوپر ایک میسیج چلاتے ہیں جی المرائی کے ویزے ہمارے پاس ہیں آپ جو ہے بلکل فری ویزے آپ کو دیں گے آپ ایسا کریں جی میڈیکل کروائیں اور ہم آپ کو یہ نمبر دے دیتے ہیں پھر جب یہ نمبر دیتے ہیں تو بیس سے پچیس ہزار یا تیس ہزار رفے آپ سے دے دیتے ہیں آپ سمجھنا ٹھیک ہے پچیس سے تیس ہزار رفے کوئی اتنی بڑی محب نہیں ہے جو تیرے دے دیتے ہیں ہو سکتا ہے ہمارا کام ہو جائے اور پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کو جو ہے وہ ویزے جو ہے ورس اپ کر دیتے ہیں اور ایک مخصوص سی شارٹ ویڈیو کے اندر یعنی زیادہ سے زیادہ بیس سیکنڈ یا تیس سیکنڈ سے زیادہ وہ نہیں بھیجتے ہیں بس آپ کو ویزے دکھاتے ہیں جی ویزے ہو گیا ہو گیا آپ ایسا کریں کہ اگلا پروسیجر جو ہے وہ شروع کریں اور بہت سارے دوست جو ہے وہ اس کا گرام کی اوپر مجھے وہ ویزے بھیجتے ہیں جو چیک کرنے کے بعد جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ ویزے دو نمبر ہے تو پھر آگے سے وہ جو ہے پھر بات سیلو کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ویزا اصل ہے جی یہ دیکھیں یہ نمبر آن لائن ہو رہا بھائی میرے سب کچھ آن لائن شو ہو جاتا ہے لیکن ویزا آن لائن شو نہیں ہوتا میڈیکل دیتے ہیں وہ بھی آن لائن شو ہو جائے گا اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اصل کام آپ کا ہو رہا ہے تو وہ گیمگا میڈیکل کا ہوگا وہ گیمگا ہی اپروو ہوتا ہے سعودیہ کے لیے اور اگر یہ نمبر وہ دے رہے ہیں یہ نمبر آن لائن شو ہو جاتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ صرف اور صرف دس ڈالر لگتے ہیں وہ فیس پی کرتے ہیں اور وہ شو ہو جاتا ہے اصل مسئلہ آتا ہے ویزے کا کہ ویزا شو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اگر ویزا آپ کا شو نہیں ہو رہا تو سمجھ رہیں کہ یہ ویزا بلکل فیک ہے دو نمبر ہے اس سے میں تفصیل سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں وہ انشاءاللہ میں نیچے ڈسکرپسن میں اس کا لنک دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں یعنی المرائی کے ویزے کا یا آپ کوئی بھی آپ کو ویزے ملتا ہے تو آپ اس کو ویریفکیشن کروانا چاہتا ہے نیچے انسٹاگرام کا لنک موجود ہے آپ مجھے وہاں پہ فالو کریں گے اور ایک میسیج کر دیں گے جیسے میں انشاءاللہ فری ہوں گا آپ کو بتا دوں گا اب بات کرتے ہیں کہ المرائی کا ویزہ کب اور کہاں جائے گے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ چھوٹے جو موٹر جنٹ ہیں ان کو کبھی بھی آپ پاسپورڈ نہ دیں اور نہ ہی ان کو آپ پیمنٹ دیں کیونکہ المرائی کا ویزہ بلکل فری ہے اور یہ صرف اور صرف راولپنڈلی ڈیلٹا آجنسی کے اوپر جاتا ہے اس کے علاوہ یہ کسی کے اوپر یہ ویزہ آجنسی کے اوپر نہیں جاتا اور بات کرتے ہیں کہ آپ ویزے کیا اوپن ہیں یعنی ابھی جو ہے رمضان شریف کے اندر جو ویزے پہلے چلے گئے ہیں وہ چلے گئے ہیں اور ہو سکتا ہے جن کا انٹرویو ہو گیا ہو ان کا پروسیجر جا سٹارٹ ہو اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ ان کے ویزے جلد لگ جائیں گے اب بات کرتے ہیں کہ ابھی ویزے اوپن ہیں یعنی ابھی جو المرائی کے جو مدیر ہیں ان سے میری خود بات ہوئی بڑی تفصیل ہیں ان نے کہا جی ہمارے پاکستان میں بھی جو نئے ویزے ہیں وہ نہیں گئے ہو سکتا ہے رمضان کے بعد جائیں گے لیکن جیسے وہ جائیں گے جیسے ہی مجھے انفرمیشن ملے گی انشاءاللہ میں آپ سے ضرور شیئر کر دوں گا آپ جو ویزے گئے ہوئے تھے وہ صرف اور صرف سودان میں اندر گئے ہوئے ہیں اور انڈونیشیا کے اندر یہ ویزے گئے ہوئے تھے کیونکہ ان ممالک میں تھوڑی سیارٹی کام پہ لوگا جاتے ہیں تو اپنی کمپنی فائدہ سوچتے ہوئے یہ ویزے بھی وہاں پہ گئے ہوئے اور بقیدہ ایک سودانے سے بھی میری بات ہوئی ان نے کہا جی بلکل ہم ابھی نئی آئے دو تین ماہ ہوئے تو بات جیسر مسئلہ یہ ہے کہ ویب سائٹ جو ہے اس کی اوپر بہت ساری پراولمز چل رہی ہیں بہت ساری جو ویزے ہیں وہ ابھی جو ہے نکل آئے ہیں لیکن ان کے ای نمبر شو نہیں ہو رہے مثلا عامل منزلی ہو گیا سائے خاص ہو گیا اس کے علاوہ جو صرف عامل ہے یعنی لیبر ٹریڈ ہے اس کا بھی ای نمبر بھی نہیں نکل رہے کیونکہ انہیں ویب سائٹ جو ہے اپ ڈیٹ کی تھی لیکن ابھی کچھ ٹریڈ کے جو ویزے ہیں وہ ویب سائٹ اٹھا رہی ہے اور کچھ کے ابھی تک نہیں اٹھا رہی لیکن انشاءاللہ امید ہے جلد وہ ہو جائیں گے اور ویزے وہ بھی انشاءاللہ نکل آئیں گے اور ان کا ویزے لگ جائیں گے اور بہت سارے یوٹیوپر جو ہیں وہ دیکھ رہتے جی آپ ایسا کریں جی آپ ٹریڈ ان کا چینج کروالیں اور وقالہ جو ہے وہ چینج کروالیں تو ہو سکتا ہے آپ کا ویزے لگ جائے گا تو میرے بھائی وقالہ جب چینج ہوتا ہے ویزے کا تو چھے سو ریال فیس بنتی ہے جو پاکستانی پنتالیس سے پچاس ہزار پر بنتی ہے اور اگر ویزے دوسرے ٹریڈ میں نکلوانا ہوتا ہے تو ویزے کی فیس پوری ادا کرنی پڑتی ہے جب ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف جب انوارٹ کرتے ہیں ویزے کو تو اس وقت ویزے جو ہے اس پہ دو ہزار ریال خرچہ ہوتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے بعض وقت لیکن اس سے کم نہیں ہوتا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور جو دوست پرشان ہے منظرے وسائل خاصے اور دیگر ٹریڈ کے جو ویزے نہیں لگ رہے ہیں انشاءاللہ ان کے بھوئی ایشو ہو جائیں گے ان کو پرشانی کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ کا ویزا فری میں ہے اگر آپ کو کفیر یا کمپنی ویزا فری دے رہی ہے تو پھر آپ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ویزا جو ہے دوسرے معنی میں آپ ہمیں نکلوا کے دے سکتے ہیں اور اس کا وقالہ بھی آپ کروا سکتے ہیں ابھی تک جو ہے والمرائی کا کوئی ویزا نہیں گیا پلیز ایجنٹ ہو ذرا سے بچ کے رہیں ان کو اپنے ڈاکومنٹس یا ان کے جو اپنے دوسری ڈاکومنٹس ہیں پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ بغیرہ آپ ان کو حرکز نہ دیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جیسے ہی المرائی کے ویزے آئیں گے یا کسی بھی کمپنی کے نئے ویزے ڈیمانٹ پاکستان میں آئے گی میں انشاءاللہ ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دوں گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ